ہلو دوستو میں باکسنگ کر رہا ہوں بلڈ سکل ہوئی ڈوپی پر اندر یہ تو پھر ڈبوے کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ڈبوے کے اندر کیا کیا آیا ہے جو بھی ہمارے چینل پر پہلی بار آیا ہے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تو یہ رہا دوستو اس کا بلڈ جو کہ دکھائی نہیں درائے صافتہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا ریٹ کتنا پڑے گا آپ کو چلی ہے تو پھر بیٹر کے چھوٹے ڈبوے کو کھولتے ہیں جس نے مشین پیک کیا ہوا ہے اس کا نام بھی سائٹ میں دیا ہوا ہے بلڈ سکل کر کے لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر مشین بھی آئی ہوئی ہے پہلے مشین کو سائٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے ساتھ ایک ہینڈل اور ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے اور دو نٹ اور ایک پانر اور اس کا سیفٹی گاڈ اور نیچے یہ رہی اس کی چھوٹی سی کتاب جس میں دکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس مشین کو یوز کیسے کرنا ہے ہم اس ڈبوے کو سائٹ میں کر دیتے ہیں ابھی گرینڈر کو اور اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں ابھی اگر دوستے ہیں اس کی آرکی ام ہے جیارہ ہزار دیکھتے ہر ایک گرینڈر میں ہوتی ہے اور میں اس کی وارنٹی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وارنٹی چھے میں نے کی ہے میں اس کی سیفٹی گاڈ کو فٹ کر دیتا ہوں اگر آپ سٹیل اس میں کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چار نچ کا بلیڈے لگے گا اگر آپ اس میں لکڑی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بلیڈ سیفٹی گارڈ نہیں لگے گا اس میں کیونکہ سٹیل کٹنگ کرنے کے لیے جو بلیڈ استعمال ہوتا ہے اس کا وہ چار انچ کا ہوتا ہے اور جو لکڑی کٹنگ کرنے کے لیے بلیڈ استعمال ہوتا ہے وہ 110 امیں ہوتا ہے کیونکہ چار انچ ہے تھوڑا بڑا اسی دے یہ سیفٹی گارڈ ریمو کر کے آپ کو بلیڈ فٹ کرنا ہوگا گرنڈنگ بلیڈ ہی چار انچ کا لگے گا آپ کو کرنڈر کے دونوں سائٹ کمپنی کا نام دکھتا ہے اس کرنڈر میں آپ کو بیکس کچھ میں لگا میرے پاس اس کا چار انچ کا کٹنگ بلیڈ ہے میں اس میں فٹ کر جیتا ہوں آرکنچ اور شورد دونوں کاپور وائر کے ہیں اس کا پرائز ہے ایک ہزار دو سو چوتیس روپے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے بائنو کر سکتے ہیں میں اس کا ہینڈل آنا بھول رہا تھا میں اس کا ہینڈل پٹ کر جاتا ہوں موسیقی